السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ اللذی فضل سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علمینا جمیعا وآقامه یوم القیامة للمظنبین المطلوثین الخطائین الحالکین شفیعا وصلی اللہ تعالی لیکلی مر هو محبوب ومرضی لدیه صلاةً طبقاً و تدوم بدوام الملک لحی القیوم و اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہا محمدًا عبده و رسوله اما بعد فعوذ باللہ من الشیقان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی في القرآن المجید والفرقان الحمید فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَسُمْهُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَزِيمُ وصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْعَمِينُ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ فَلَحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلِمِينَ عصیزانِ محترم آیتِ مشہورہ پر روشنی ڈالنے سے پہلے بیان کرنے سے قبل آئیے مورا اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت اللی العالمین شفیع المزنوین تاہا یاسین گمبد خزرہ میں آرام فرمانے والے آقا بے کسوں کی کس بے بسوں کی بس یتیوموں کی والی غریبوں کی ملجا آمینہ کلال عبداللہ کی دولارے جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہِ پورا نوار میں عقیدت و محبت کے ساتھ دروش شریف پڑھ لیں اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و مبارک و سلم صلاة و سلام من دعی من علیك یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیان کرنے سے پہلے ناتِ پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شرمات فرما لیں مولا ہی جانتا ہے مولا ہی جانتا ہے رتبہ میرے نبی کا رتبہ میرے نبی کا کی مولا ہی جانتا ہے رتبہ میرے نبی کا رتبہ میرے نبی کا جبری لے مل رہے ہیں جبری لے مل رہے ہیں تلوہ میرے نبی کا تلوہ میرے نبی کا جب قبر میں فریشتے جب قبر میں فریشتے کچھ مجھ سے پوچھ لیں گے کچھ سب سے پوچھ لیں گے تو ہوگا 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 میری زبان پہ کلمہ میرے نبی کا کلمہ میرے نبی کا مولا ہی جانتا ہے رتبہ میرے نبی کا رتبہ میرے نبی کا اگر سماعت فرما یہ بڑا پیارا جملہ ہے محشر کی تیز گرمی محشر کی تیز گرمی میرا کیا بیگار لے گی محشر کی تیز گرمی میرا کیا بیگار لے گی میرا کیا بیگار لے گی سر پہ رہے گا میرے سر پہ رہے گا سب کے سایا میرے نبی کا سایا میرے نبی کا مولا ہی جانتا ہے رتبہ میرے نبی کا رتبہ میرے نبی کا سابر کی یہ دعا ہے دربار مصطفہ میں سابر کی یہ دعا ہے دربار مصطفہ میں دربار مصطفہ میں کی تادم رہے سلامات تادم رہے سلامات مذہب میرے نبی کا مذہب میرے نبی کا مولا ہی جانتا ہے رتبہ میرے نبی کا رتبہ میرے نبی کا جبریل مل رہے ہیں تلوہ میرے نبی کا تلوہ میرے نبی کا تلوہ میرے نبی کا سیدنا بولانا محمد مبارک و سلیم صلات و سلام و دائم من علیکہ یا رسول اللہ صل اللہ تعالی علیکہ وسلم ناظرین حضرات اللہ رب العزت جللہ جلالہ و عمان نمال ہو خالقی کائنات پروردگارِ عالم کا اشادِ عالی شان ہے تم میں سے جو شخص رمضان کے مہینے کو پائے تو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے حضرات یہ اللہ رب العزت کا بہت نور سے بھرا ہوا مبارک مہینہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو خطاب فرماتے ہوئے فرما رہا ہے کہ تم میں سے بھی جو بھی شخص رمضان کے مہینے کا روزہ پائے تو چاہیے کہ وہ روزہ رکھیں حضرات آپ مس گھبرائیں آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک روزہ دے کر کہ مجھے کتنی مشقتوں میں ڈال دیا ہے ہرگز ہرگز ایسا مت سوچی خدارہ آگلے طرف آگے کی قرآن کی آیت میں اللہ نے اشارت فرمایا ہے یہ میرے بندوں تم سے پہلے بھی لوگوں پر روزہ فرز کیے گئے تھے تاکہ پرحزگاری اختیار کرو رمضان شریف کا مہینہ یہ پرحزگاری نیکی اور طہارت کیلئے آتا ہے تاکہ آپ کا نفس تذکیہ ہو سکے آپ کی نفس کی طہارت ہو سکے آپ کی نفس کی پاکی ہو سکے اس لئے رمضان آ رہا ہے کہ آپ کو گناہوں سے باز رکھے آپ کو نیکیوں کی طرف دعوت دے آپ کی زبان پر ہمیشہ تسبیح و تحریل رہے آپ کی زبان پر ہمیشہ تلاوت کلام اللہ رہے آپ کا ایک بھی ترادی نہ چھوٹنے پائے آپ کا ایک فرض بھی نہ چھوٹنے پائے اس رمضان کے مہینے کے کتنی برکتیں ہیں اگر اور دنوں میں ہم ایک نیکی کرتے تھے تو دس ملتا تھا لیکن آج اس رمضان کے مہینے میں اگر ہم ایک نیکی کرتے ہیں تو ستر ثواب پاتے ہیں اگر ہم ایک نفل پڑتے ہیں تو فرض کا ثواب ملتا ہے اگر ہم ایک فرض عطا کرتے ہیں تو ستر فرضوں کا ثواب مجھے ملتا ہے اللہ اللہ اکبر کتنا عظیم ماہ سیام ہے کتنا برکت و نور سے بھرا ہوا یہ مہینہ ہے نیکیوں کو زیادہ سے زیادہ کمارنی کا مہینہ ہے اس لئے اللہ رب العزت نے فروردگار عالم نے اپنے بندوں کی عظیم مہینہ تا فرمایا اللہ کا اللہ کا شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے اس مہینے میں مجھے یہ رمضان مبارک کا مہینہ سال بھر کے بعد پھر نصیب تا فرمایا تو خدارہ مسلمان واللہ کے واسطے اس رمضان کی مہینے کی آپ روزہ رکھیں نیکیاں کریں نیکیوں میں رہیں جادہ سے جادہ ڈھے سواب کمائیں اس رمضان مبارک کے مہینے بھی لوگ اس مہینے کا بھی بہت لوگ آئیسے ہیں کہ ان کے نصدیق اس رمضان مبارک کے مہینے کی بھی کوئی قدر ہے کوئی اہمیت نہیں ہوتی خدا کا خود بھی ان کے دل کے اندر نہیں رہتا روزہ تو رہیں گے لیکن گناہوں سے باز نہیں آتے روزہ تو رکھتے ہیں لیکن جھگڑا غیبت چغلی کرتے رہتے ہیں اللہ کے واسطے روزہ رکھ کر کے ایسا مت کیجئے اللہ اشارت فرماتا ہے اِنَّ اللَّهَ مَعَسْتَابِنِ اگر آپ سے کوئی جھگڑا کرے کوئی لڑائی کرے تو آپ اللہ کے واسطے اسے کہیں دیجئے کہ میں روزہ سے ہوں یہ سبر کا مہینہ ہے جو رمضان شریف نے سبر کیا اپنے آگے والے کو معاف کر دیا اگر آپ کو گالی دے رہا ہے آپ نے اس سے کہیں دیا کہ میں روزہ سے ہوں میں سبر کرتا ہوں سو سبر کرنے کا جزا سبر کرنے کا بدلہ کیا ہے اللہ رب العزت کا فرمان ہے جو سبر کر کیا سبر کرنے والے کا ٹھکانہ جنت الفردوس میں عطا کر دیتا ہوں حضرات یہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے سبر سے اور نماج سے عام مدد حاصل کیجئے سبر سے استفادہ حاصل کیجئے نازائج کاموں کی طرف آپ مت اٹھئے اگر آپ تجارت کر رہے ہیں کاروبار کر رہے ہیں تو صحیح سے امانداری سے بھی ویسے تو ہر مہینے میں ہمیں وقت امانداری سے کام کرنا چاہیے اگر انہیں تجارت کا کام کرتے ہیں ناب جوک کا کام کرتے ہیں ناب طول کا کام کرتے ہیں تو ناب طول میں بھی کمی بے شیمت کیجئے ناب طول میں کمی کرنے والے کی بڑی سخت پکڑ ہیں بڑی سخت وعیدے ہیں لوگ گیارہ مہینہ تو کرتے ہی ہیں رمضان کے مہینے بھی نہیں چکتے ہیں بعض اسی مسلمان ہیں خدا رہا اللہ کے واسطے ایسا مت کیجئے آپ حدیث کے ذریعے سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ناب طول کمی کرنے والے کی کیا سزائے ہیں کیا وعیدے ہیں حرام کمائی کھانے والے کی کیا وعیدے ہیں حضرات حضرت سیدنا ہر اس محاسبی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ایک شخص قیال یعنی غلہ ناپنے والا غلہ ناپنے والا تھا اس نے اس کام کو چھوڑ دیا اور عبادت الہی میں مشغول ہو گیا پہلے غلہ کا کاروبار تھا ناپنے توڑنے کا کام تھا بعد میں اس کام کو چھوڑ کر کے عبادت الہی میں مشغول ہو گیا عبادت تو اس لا الہی میں مشغول ہوا عبادت کرتا کرتا رہا جب اس کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد احباب نے اس کو خان میں دیکھا تو پوچھا اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے ساتھ کیا معملہ کیا اس نے کہا میرا وہ پیمانہ جس میں میں غلہ وغیرہ ناپا کرتا تھا اس میں میری بے احتیاطی کی وجہ سے کچھ مٹی سی بیٹھ گئی تھی یعنی جس میں غلہ ناپا جاتا ہے اس کے نیچے دھول سے چوک سے مٹی جم گئی تھی ناپنے والے آلے میں ناپتے 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 دھول وغیرہ بیٹھ گیا جم گیا تھا کاکش ناپنے کی وجہ سے بے احتیاطی کی وجہ سے ناپتے ناپتے بے احتیاطی کی وجہ سے اس ناپنے والے آلے میں مٹی بیٹھ گئی تھی جس کو میں نے لا پرواہی کی وجہ سے لا پرواہی کے سبب صاف نہ کیا تو ہر مرتبہ ناپنے کے وقت بقدر اسی مٹی کے کم ہو جاتا تھا جو مٹی لگا ہوتا تھا جس کو میں دیتا تھا اسی مٹی کی وجہ سے اس کو میں کم دیتا تھا کم ہو جاتا تھا تو میں اس قصور کے سبب اعتام میں گریفتار ہو گیا اسی قصور کے سبب ناپتال کمی کرنے کی وجہ سے اسی قصور کے سبب میں گریفتار ہو گیا اس طرح ایک اور شخص بھی اپنی ترازو کو مٹی وغیرہ سے صاف نہیں کرتا تھا اور اسی طرح چیز تول دیتا تھا صاف نہیں کرتا اسی طرح سے تول دیتا تھا اپنی ترازو کو مٹی وغیرہ سے صاف نہیں کرتا اسی ترازو سے اسی چیز سے تول دیتا تھا جب وہ مر گیا تو اس کو بھی قبر میں عذاب شروع ہو گیا یہاں تک کہ لوگوں نے اس کی قبر میں چیخنے چلانے کی آواز سنی بعض صالحین کو قبر سے چیخنے چلانے کی آواز جب سنی گئی سن کر رحم آ گیا اور انہوں نے اس کے لئے دعا مغفرت کی تو اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے اس کے عذاب کو دفع فرمایا اے مسلمانوں خور کیجئے دل کو حاضر کیجئے کہ ناب میں تول میں کمی بیشی کرنے والے کی کتنی وعیدیں کہ اللہ رب العزت چھوٹی چھوٹی جو گناہیں ہیں ہم جان بوش کر کے کر بٹھتے ہیں اس کو گناہ نہیں سمجھتی لیکن اللہ رب العزت قیامت کے دن اس پر بھی گرفت فرمائے گا اِنَّا بَتْشَا رَبِّكَ عَلَى شَدِید تمہارے رب کی سخت پکڑ بڑی سخت ہے پروردگاہ جب پکڑنا چاہے گا تو اس کے گرف سے آپ باہر نہیں جا سکتے ہیں اس لئے دوستو مسلمانوں آپ ناف میں کمی ہر گزمت کیجئے سودا صحیح بیچئے اگر آپ کا سودا ہے کپڑا بیچ رہے ہیں کپڑے میں چرار برابر کہیں کمی ہے خورچ لگی ہوئی ہے پھٹی ہوئی ہے تو آپ اس کو بتا کر کے بیچیں اگر آپ بتا کر نہیں بیچتے ہیں تو آپ مجرم ہیں آپ کی پروردگاہ عالم اس کی گرفت فرمائے گا اس کی کمائی آپ کے حرام کمائی ہوگی ناجائز کمائی ہوگی خدا رال اللہ کے واسطے ایسا مت کیجئے حلال کمائی کھائیے اپنے بچوں کو حلال کمائی کی طرف لاکب کیجئے جو شخص حرام لقمہ کھاتا ہے ناجائز کی کمائی کھاتا ہے پروردگاہ عالم ایک لقمہ اگر آپ نے کھا لیا بغیر حلال کمائی کے حرام کی کمائی کے ایک لقمہ اگر آپ نے کھایا ایک لقمہ کھانے کی وجہ سے چالیس دن تک آپ کی دعا قبول نہیں ہو سکتے آپ غور کیجئے لوگ کہتے ہیں ہم نماز پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں اور ہماری دعا ہی نہیں قبول ہوتی ہے کہاں سے آپ کی دعا قبول ہوگی شریعت کے پامالی کرتے ہیں آپ شریعت کے حدود کو توڑتے ہیں آپ کہاں سے آپ کی دعا میں قبول اور اثر پیدا ہوگا جب رب کا حکم ہے ایک لقمہ مستوحہ کھانے والے چالیس دن تک دعا قبول نہیں ہوتی ہے خداورہ ایسا مت کیجئے نافتول میں ہر کس کمیمت کیجئے ان لرزہ دینے والی واقعات سے وہ لوگ ضروری بہت حاصل کریں جو ڈنڈی مارتے ہیں کم نافتول کرتے ہیں ڈنڈی مار کر کے جھوٹ بول کر کے بعض اوقات بظاہر مال میں کچھ زیادتی نظر آ جاتی ہے تو آئیسی آمندنی کو کیا کروگے دنیا میں بھی تم اس قسم کا مال و بال ہو جاتا ہے ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹروں کی فیسوں میں بیماریوں کی دوا میں جیب کتروں میں یا چوروں کے ساتھ میں ہاتھ میں رشوت و غیرہ میں مال چلا جائے پھر آخرت کا عذاب شدید بھی بھوکتنا پڑے حضرات اللہ کے واسطے خدا رائسہ مت کیجئے آپ اپنے آمال کو صدحہ دیئے اپنے آمال کی اچھا بنائیے آپ کے آخرت سوار جائے گی آخرت سوار جائے گی انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کے اس کے صدقے سے آپ کی نجات عطا فرمائے گا یہ رمضان مبارک کا مہینہ سواب زیادہ کم آئیے نیکیوں میں اپنے وقت کو گزاریے حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ انشاءت فرماتے ہیں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر عذاب کرنا مقصود ہوتا تو ان کو رمضان اور سورہ قلہ اللہ شریف ہرگز انعیت نہ فرماتا دیر تھا کہ اسیاں کی سزا اب ہوگی یارو روز جزا دی ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں حضرات اللہ رب العزت پرودگاری عالم سے دعا ہی کہ ہر مسلمان کو رمضان مبارک کی قدر احترام کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے اپنے مال کی زکاة نکالنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے ہر مسلمان کو حلال کمائی کھانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے اور انشاءاللہ الازیز پھر آنے والی وقت میں دوسری ٹائم ہم آپ سے ملاقات کریں گے اب میں آپ سے رخصت ہو رہا ہوں او ما علینا الا البلاغ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ